ایک بہت اہم خبر پلواما حملے کی دوسری برسی سے پہلے ہی پاکستان کی ایک بڑی سازش ناکام ہوئی ہے سرکشابل نے جمہو کشمیر کے سامبا سے ایک آتنکی کو گرفتار کیا ہے نیوز ایٹین کے عادت تراج کول کی خبر کے مطابق زہور احمد نام کا یہ آتنکی پاکستان کی طرف سے ڈرون کے ذریعے بھیجے جانے والے ہتھیار کو لینے انتراشتری سیما پر پہنچا تھا لیکن سرکشابل نے لشکر سے جڑے اس آتنکی کو موقع پر دھردب ہو جائے پکڑے گئے آتنکی زہور احمد پر پچھلے سال کلواما میں بی جے پی کے تین نیتاؤں اور ایک پولس والے کی ہتھیا کا بھی آروپ ہے اور سرکشابل کو یہ ایک بڑی خامیابی ہاتھ لگی ہے ایسے میں جبکہ ایک بڑے آتنکی کو دبوچنے میں انہیں سفلتا ملی سامبہ میں بھارت پاکستان سیما پر موجنے اس وقت ہمارے سیعیوگی آدیتی راج کول اس وقت ہم سے سیدھے جڑ رہے ہیں آدیتی یہ ایک بڑی خامیابی ہے زہور کی گرفتاری کس کس جگہ اس کے انوالمنٹ اب تک کے مانی گئی ہے جی پرشاند بہت ہی بڑی خامیابی مانی جاتی ہے یہ جمہو کشمیر پولیس کے لیے آننتناک پولیس کی ایک ٹیم جو ہے کچھ دنوں سے اس کو ٹریک کر رہی تھی اور سامبہ پولیس نے ان کا آننتناک پولیس کی نیترتو کا سمرتھن کیا اور ہم نے دیکھا کہ کیسے کل رات کو بارہ بجے کے بعد ایک ریڈ ماری گئی سامبہ میں جو کی جمہو سٹیز کے بہت ہی نزدیک ہے اور وہاں پر رات کو زہور احمد راتھر کو پکڑا گیا زہور احمد راتھر ایک نیا آتنگوادی نہیں ہے یہ میں آپ کو پہلے سپشٹ کر دوں یہ ایک پرانا آتنگوادی ہے دوہزار چار میں یہ پاکستان اوکیپائٹ کشمیر گیا تھا وہاں پر اس کو ٹیرر ٹریننگ ملی تھی حضب المجاہدین دوارہ اور اس کے بعد دیکھا جائے تو دوہزار چھے میں اس نے آدم سبرپن بھی کیا تھا جمہو کشمیر پولیس سے سامنے لیکن پچھلے سال یہ پھر سے ایکٹیو ہوا دوہزار بیس میں اور دوہزار بیس میں اس نے تین بی جے پی کے لیڈرز کی ورکرز کی ہتیا کی کلگام میں اور اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملا کیسے جو ہے آج بہت بڑی سفلتہ ملی ہے جمہو کشمیر پولیس کو انتناک پولیس کو جنہیں ریڈ کی ہے اور اب زہر احمد رہدر کی جو ہے کسٹوڈیل انٹروجیشن ابھی چل رہی ہے اور اس کو کوٹ میں پیچ کیا جائے گا لیکن وہ مین چیزیں بتا سکتا ہے آتنگوادی کانسپیریسی کے دوارہ لیکن سب سے بڑی اور اہم چیز یہ سامنے آ رہی ہے سوتروں دوارہ کی زہر احمد رہدر جو ہے وہ ایک ویپنز کا کنسائنمنٹ جو ڈرون کے دوارہ پاکستان کی آرمی پاکستان کے رینجرز ڈالنے والے تھے ڈرون کے دوارہ اس کو پکڑنے کے لیے گیا تھا اور یہ ایک بڑی کامیابی سرکشہ بل کی اس لیے بھی ہے کیونکہ بینقاب ایک بار پھر ہوا ہے پاکستان پوری دنیا کے سامنے کس طرح سے اس کی سینہ آتنگ کی سازش رشتی رہی ہے لیکن جمہو کشمیر میں آتنگ کی گرفتاری بی جے پی کے نیتا رویند رہنا نے کہا کہ یہ سرکشہ بلوں کی ایک بڑی کامیابی ہے جمہو کشمیر پولیس کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے ایک کھنکھار پاکستانی آتنگ وادی زہر احمد جو بہت ساری آتنگ کی گھٹناؤں کو انجام دینے میں کشمیر گھاٹی کی اندر کامیاب رہا زہر احمد راتھر یہ وہ ماسٹر مائنڈ آتنگ وادی ہے جس نے کشمیر گھاٹی کے کلگام میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے یوہ کارکرتاؤں کو نشانہ بنایا تھا جس میں ہمارے تین کارکرتاؤں شہید ہوئے تھے زہر احمد پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی اور پاکستان کی سینہ کے اشارے پر کشمیر گھاٹی میں آتنگ کی گھٹناؤں کو انجام دیتا تھا جمہو کشمیر پولیس کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے آدیت یہ ہمارے سیہو کی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آدیت ایسے میں جبکہ پچھلی کئی ہتیاؤں میں آتنگ کی گھٹیویدھیوں میں اس کا نام شامل تھا جڑا ہوا تھا کیا اور اب تک پتا چل پایا ہے کیا اس کی اور پلاننگ تھی جو بھویشے میں جسے یہ انجام تک پہنچانا چاہتا تھا ہمارے سیہو کی آدیت تھی جو لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں ایک بڑی کامیابی سرکشابل کو ملی ہے جبکہ ظہور نام کے اس آتنگ کی کو گرفتار خیا گیا ہے اور کلگام میں جو بیجے پینے تاؤں کی ہتیا ہوئی تھی اسے انجام دینے میں سب سے اہم رول اسی آتنگ کی نے لیکن اس سے پہلے بھی لگاتار وہ کئی اور آتنگ کی حرکتوں میں شامل رہا لیکن پلواما حملے کی دوسری برسی کے موقع پر نیٹوک ایٹین سامبہ سیکٹر میں انتراشتری بورڈر پر پہنچا اور ان علاقوں میں پی ایس ایف نے آتنگ کیوں کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے کافی تیاریاں کی ہوئے سوطروں کے مطابق پہلے آتنگ کی نالے کے ذریعے بھار تی سیما میں بھوس پیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اب اپنی رن نیتی میں انہوں نے بدلاؤ کیا اور یہ لوگ اب سرنگ کا استعمال کر رہے ہیں لیکن بھارتی سرکشہ ایجنسیاں آتنگ کیوں کے ہر منصوبوں کو ناکام کرنے کے لیے چوبی سو گھنٹے ان علاقوں میں مستعد ہے خوفیہ ایجنسیوں کا ماننا ہے کہ دھارہ تین سو ستر ہٹنے کی وجہ سے کوئی نکاراتمک پرتکریہ نہ آنے پائے اس کے لیے تیاریاں پوری تھی پاکستان کشمیر گھاٹی میں ہنسہ بھڑکانے کو لے کر کافی سمیسے بے قرار بھی تھا لیکن سرکشہ بلکی یہ مستعدی اور ایک بڑی خامیابی بھی ہے پہلے جو سازش رچی جا رہی تھی اس میں لگا تار نالوں کے ذریعے گھسپیٹ کروانے کی کوشش بھی ہوتی تھی لیکن اب اس طرح کی سرنگوں کا سہرہ لیتا ہے پاکستان ہم آپ پہنچے ہیں جمہو کشمیر کے سامبہ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ایریا ہے جہاں پر سب سے لیٹسٹ ایک ٹنل بی ایس ایف نے ایکسپوز کی ہے میرے ویڈیو جنوریسٹ راجیف آپ کو دیکھا رہے ہیں کیسے جو یہ ٹنل ہے بنائی گئی پاکستان دوارہ اور آتنگوادیوں کو گھسپیٹ کے لیے یہ ٹنل استعمال ہوتی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں تیرہ جنوری پورے ایک مہینے پہلے یہ ٹنل ایکسپوز ہوئی یہاں پر ایکسکلوسیلی نیوز 18 کی ٹیم یہاں پر آ پہنچی ہے یہ پلکل انڈیا پاکستان کی سیما پر ہے سامبہ سیکٹر جمہو کشمیر میں اور دیکھاتا ہے انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کیسے پاکستانی سٹیٹ ہو آرمی ہو یا رینجرز ہو وہ اپنا کانسپیریسی اور شڑیانتر ہے وہ پوری طریقے سے اب بدل رہے ہیں جو تاروں کے دوارا ایک گسپیٹ ہوتی تھی اس میں اب بدلاؤں دیکھا گیا ہے اور ان ٹنلوں کا استعمال کیا جا رہا ہے پہلے انٹیلیجنس نے کئی سالوں سے انڈیکیٹ کیا تھا کہ جو یہاں پر نالے ہیں انڈیا پاکستان کے بیٹھ میں وہاں سے گسپیٹ ہو رہی ہے لیکن اب جو سٹڈیز ہو رہی ہیں اور جو انٹیلیجنس کی عادر ہوئی ہے وہ بتا رہی ہے کہ ایسے ٹنل استعمال ہو رہے ہیں پچھلے چھ مہینے میں قریب چار سے پانچ ایسے ٹنل کا ایکسپوزے ہوا ہے اس ایریا میں اور انڈیکیشن یہ ہے کہ پاکستان اور بھی ایسے ٹنل پورے انٹرناشنل بورڈر پر بنا رہا ہے کیونکہ انوچھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد پاکستان میں بہت تیسپیریشن ہے کہ آتنگوادی چاہے وہ جیشے محمد کے ہوں یا لشکرے تویبہ کے ان کو جمہو کشمیر میں کیسے بیجا جائے آتنگوادی حملوں کے لیے لیکن بی ایسے ایف مستعدی سے ان شڑیوں تروں کا مقابلہ اس ایریا میں کر رہا ہے آدیتیہ ہمارے سیوگی لگاتار نزدیک سے انبنایاں ہوئے ہیں اس پورے گھٹنا کرم پر ایک بڑی کامیابی سرکشاک ملکوں ملی ہے لیکن آدیتیہ یہ بی جے پی یوہ مورچہ کے ماہ سچیو سمیت تین بی جے پی نیتاؤں کی ہتیا میں شامل رہا تھا کس طرح کی موڈرز اپرینڈی اپنائی گئی تھی اور کیا اب تک اب پتہ چل پایا ہے اس بڑی کامیابی کے بعد جی پرشاند آپ خود ہی سون سکتے ہیں کہ کتنی ریڈکلائزیشن ہوگی دوہزار چار سے یہ آتنگوادی ہے زہور احمد راتھر اور دوہزار چھے میں اس نے آتنگوادی بھی کیا کچھ ریالائز تو کیا ہوگا اس وقت کہ میں گلت راستے پر چل رہا ہوں لیکن کئی سالوں بعد دوہزار بیس میں اس نے آتنگواد کا راہ پھر سے اپنایا پھر سے چنی وہی راہ جو اس کو لے پہنچی جمعہ کشمیر پولیس کے ایرسٹ میں ان کی گرفت میں اور ہم نے اب دیکھا ہے کہ کیسے زہور احمد جو ہے پلگام سے اور ساؤت کشمیر سے آتا تھا سامبہ سیکٹر میں اور سامبہ سیکٹر میں ڈرون کے دوارہ جو ہے اس کو ویپنز کا سائیڈمنٹ دیے جاتے تھے آپ کو یاد ہوگا پرشاند کہ کیسے بورٹر سیکیورٹی فورس سیما سرکشہ بل نے دو ایسے واقعے ہیں جمعہ کے پرانت میں ہی سامبہ میں ہی پچھلے سال نومبر میں اور جون میں جب بہت بڑے ڈرون جو ویپن سپلائے کر رہے تھے یو ایس رائیفلز اور چائنیز گرینیڈز سپلائے کر رہے تھے آتنگوادیوں کو ہندوستان میں اس کو مار گرایا تھا جو چوکسی برتی تھی بی اے سیپ نے اس کے دوارا لیکن اب جو ہے دوہزار اکیس آ چکا ہے اور دوہزار اکیس میں جمعہ کشمیر پولیس ہو یا باقی سرکشہ بل ہو وہ نہیں چاہتے کہ آتنگوادی پھر سے گسپیٹ کریں یا ان کو ویپنز مہیا کرائے جائے تو جو کاؤنٹر سیکیورٹی گریڈ ہے along the line of control یا پھر یہاں پر انٹرنیشنل بورڈر پر اس پہ بہت ہی زیادہ مستہدی بنائی ہوئی ہے ہم نے دیکھا تھا جو بی اے سیپ کے چیف ہے راکش اسثانہ وہ خود بیج ان کے کا اور پنجاب کا دوارہ کر کے آئے ہیں اور وہاں پر پوری طریقے سے مونیٹر کیا ہے کیا ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں اور کیا نئے اپائے ایسے رکھیں ہومن انٹیلیجنس کے دوارہ ٹیکنالوجی کے دوارہ جسے آتنگوادی گسپیٹ نہ کر پائیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا سوطروں کے دوارہ ہمیں پتا چل رہے کہ کیسے پاکستان چاہتا ہے دوہزار اکیس میں سمر میں کشمیر میں پھر سے ہنسہ بڑھ کے جو کی تین سو ستر ہٹنے کے بعد نہیں ہوا ہے اور یہ لگاتار کوشش پاکستان کی ہمیشہ سے رہی ہے لیکن مستہدی بھارتی یہ سرکشہ بلوں کی جوانوں کی جو لگاتار اسے ناکام کرتے رہے ہیں لیکن یہ تصویریں دیکھئے پولواما حملہ دوسری برسی سے ٹھیک پہلے ایک وہ آتنکی پکڑا گیا جو لگاتار اس کا حصہ بنتا رہا ہے اور ایک کے بعد ایک کئی آتنکی وارداتوں کو اس نے انجام دیا ہے لیکن اب کس طرح سے اپنی سٹریٹیجی میں بھی بدلاؤ کیا جا رہا ہے پاکستان کی اور سے سینہ کی اور سے ان کے جس طرح سے سہیتہ دی جاتی ہے آتنکیوں کو پہلے نالی کے ذریعے گھسپیٹ کروانے کی کوشش ہوتی تھی لیکن اب جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اپنی ٹی وی سکرین پر نیوز ایٹین انڈیا پر یہ اس سرنگ کی تصویر ہے جس کے ذریعے ہندوستان کے سرزمی پر گھسپیٹ کی کوشش کروائی جاتی ہے ابھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم بھارت اور پاکستان کی انتراشتری سیما پر موجود ہیں اور یہ سپیشل ایکسکلوسیو براڈکاست آپ نیوز ایٹین پر دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم ایک بہت ہی مشکل ٹیرین سے گزر رہے ہیں ابھی اور انڈیا پاکستان کی یہ سیما پر پچھلے چھ مہینے میں بہت ساری گھٹنائیں گھٹی ہیں جہاں پر پاکستان کے ڈرون ہوں یا ٹنلے ہیں ان کو پوری طریقے سے جو ہے ایکسپوز کیا گیا ہے بارڈر سیکیورٹی فورس دوارہ اور بارڈر سیکیورٹی فورس جو ہے مضبوطی سے تینات ہے ان سارے بارڈر آؤٹ پوس پہ اور کوشش کر رہی ہے کہ بھارت کو پوری طریقے سے سیکیور کیا جائے حالانکہ پاکستان کے منصوبے برقرار ہیں چاہے وہ لشکر اے تویبہ ہو جیشے محمد ہو یا حضر مجاہدین جو ٹنلوں کے راستے سے اور ڈرون سے ان کو ویپن پروائیڈ کر رہے ہیں اور اور او جی ڈبیو کا سپورٹ پیدا کر رہے ہیں پر انوچھے تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد بہت ایسی کامیابی بارڈر سیکیورٹی فورس اور سیمس رکشہ بل کو اس ایریا میں بھی ملی ہے لیکن جو آتنگ کی زہور پکڑا گیا ہے وہ پچھلی کئی ایسی آتنگ کی وارداتوں میں شامل رہا ہے آدیتی اب زہور کی گرفتار کی بات کیا مانا جا رہا ہے کس طرح کی اور ذمہ داریاں اسے اس پورے علاقے میں آتنگ کی سنگٹھنوں نے دے رکھی تھی پرشاند سوال ایک بار پھر سے آپ پوچھیں گے آپ کی آواز کلیر نہیں آ رہی جس آتنگ کی کو پکڑا گیا ہے ایک بڑی خامیابی یہ سرکشہ بل کی ہے لیکن کس طرح کی ذمہ داری آتنگ کی سنگٹھنوں کی اور سے اس کے پاس تھی اس پورے علاقے میں کس کس طرح کی وارداد کو لے کر یہ یوجنا بنا رہا ہوگا کیا ابھی پراتمک طور پر پتا چل پایا ہے دیکھیں پہلے تو میں یہ سپشٹ کر دوں کی 370 انوچید ہٹنے کے باد جمہو کشمیر میں بہت بڑا بدلاو آیا ہے اور وہ بدلاو دکھتا ہے یہ پروپگنڈا کا سوال نہیں ہے لیکن آپ خود ہی دیکھیں کہ کیسے آتنگوادی جو بہت بڑی گھٹنا ہے جیسے پلواما کی گھٹنا گھٹی اس کے بعد ایسی کوئی گھٹنا نہیں گھٹ پائی جو ہے جمہو کشمیر میں لیکن گسپیٹ جاری ہے گسپیٹ کی کوشش جاری ہے حالان کی چاہے وہ LOC پر انڈیا نامی اور بارڈر سیکیورٹی فورس ہو یا انٹرنیشنل بارڈر پر لیکن یہ اب جتنی بھی سازشیں کریں مستعد بھارتی جوان اسے لگاتار ناکام کر رہے ہیں سیما پر پاکستان کی کسی بھی سازش کو ناکام کرنے کیلئے بی ایس اف کے جوان پوری طرح سے مستعد ہیں بارڈر پر لگی بارڈوں کے ایک طرف وہ دن رات راہ مشکل ضرور ہے کٹھن پتھ ہے لیکن من میں ہے وشفاس اور ایک درد سنکل میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں انتراشتری سیما پر کیسے ڈٹے ہوئے ہیں border security force سیما سرکش بل کے یہ ہمارے ساتھی یہ ہمارے بھارتی ساتھی لوگ اور انہی لوگوں کی وجہ سے ہم سرکش ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شام کا وقت ہے انٹرناشنل سیما پر ہے اور اس طرف تھک فائل ایج ہے اور ویجیٹیشن بھی ہے اور مشکلات ہوتی ہے جب انفلٹریشن ہوتی ہے جب کوشش ہمارے Border Security Force کے ساتھی مستیدی سے لگے ہوئے ہیں ساتھی کیمراز الگ جگہ پر لگے ہوئے ہیں جو کی سیکیورٹی ریزن سے دکھانا صحیح نہیں اور Thermal imagery کا بھی اپیوک ہوتا ہے کئی بار ایسا کہا گیا کہ نالا کے دوارہ اور جو ہیں جو وارٹر باڈیز ہیں اس ایریا میں ان کے دوارہ آتنگوادی آتے رہے ہیں لیکن اب ٹنل جو ہے نئی مسئیبت کھڑی کر دی ہے اور پیشلے چھے مہینے میں ہم نے دیکھا کیسے چار سے پانچ ٹنل ساما سیکٹر میں اس کے آس پاس جو ہیں بیس نے نکال دیئے اور اس سے بہت انٹرنیشنل بارڈر سے سین نیوز ایٹین کی ٹیم نے بھی یہی پایا کہ یہاں پر بی ایس پوری طریقے سے مستعد ہے کوشش یہی ہے کہ آتنگوادیوں کو گسپیٹیوں کو روکا دیا جائے پوری طریقے سے اور ان کے جو منصوبے ہیں آتنگواد فیلانے کے خون خرابہ کرنے کے جمہو کشمیر میں ایسا بلکل بھی نہ ہو پائے لیکن ایل او سی پر بھارتی سرکشہ بل پوری طرح سے مستعد ہے بی ایس ایجی ایس جموال نے نیوز ایٹین سے خاص بات چیت کرتی ہوئے کہا ہے کہ چھے مہینے میں سامبہ کٹوہ بارڈر پر چار ٹرنل کا پتہ لگایا گیا ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ سرکار آتنکیوں کی مدد کر رہی ہے کیونکہ بغیر سرکاری مدد کے کوئی بھی شخص ایل او سی پر سرنگ نہیں کھوڑ سکتا کوئی بھی آدھ بھی جیرو لائن کے نشتیق آکے ٹرنل نہیں کھوڑ سکتا ہے سے کم ایک دو مہینے اس کو لگتے ہیں تو اتنے لوگ جیرو لائن کے آس میں آکے ٹرنل کھوڑ رہے ہیں اس میں پاکستان کی سیکیورٹی فورس اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کا پورا پورا ہاتھ درشاتا ہے ٹرنل کی اگر آپ بناوٹ کو دیکھتے ہیں اس میں جو انجینرنگ ایفٹ لگی ہوئی ہے وہ ایک پر ٹرین انجینرنگ ایفٹ دکھاتی ہے تو اسے بھی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس میں انگوال ہے ٹررس کو انڈین سائیڈ میں بھیجنے کے لیے اس کے علاوہ جو ہیکسا کافٹر ہم نے مار گر آیا اس میں سے بھی ویپن آم زمانیشن ریکوبر ہوئے ہیں تو یہ سارے سارے درشات ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان سے انڈیا کی طرف ٹررریسٹ ویپن ڈرگ جو ہیں وہ جمہ بارڈر سے پوش کرنے کی کوشش جاری ہے تو یہ ایک بڑا سٹرونگ نیٹ ورک ہے سمگلر کا سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس اجنسیز کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کیونکہ ٹنل کھوڈنا بنانا اس کے لیے ایک سائنٹیفک نالیج چاہیے ہے سوائل کو سٹڈی کرنا پڑتا ہے کہ وارٹر لیول کتنا گہرا ہے نہیں ہے اس ایریا میں ساری چیزیں سائنٹیفک نالیج سے آتی ہیں جو ایک نارمل بی ایس اپ کے اوفیسرز اور ایکسپرٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر پاکستانی سرکار کے ہیلپ کے اس طرح کی ناپاک منصوبوں کو انجام تک پہنچانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں کر سکتا آدیت جس طرح کی پوری تیاری دیکھی گئی ہے اب وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بدلاؤ کیا جا کیا اب یہ صاف ہوتا چلا جا رہا ہے انتراراشتری اس طرح پر ایک بار پھر سے کہ پاکستان کی سرکار آئی ایس آئی مل کر کے وہاں کی سینہ کے سپورٹ سے تنکی گھٹناوں کو انجام دینے کی کوشش ہوتی ہے اور یہ پائی کی سرنگیں اسی کڑی میں دیکھی گئی ہے بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں پرشانت ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے صرف آئی ایس آئی یا پاکستان آرمی اور رینجرز نہیں بلکہ جو کرمینل گینگز ہیں انٹرناشنل بارڈر پر جو ڈرگ کی سپلائی کرتے ہیں سمگلنگ کرتے ہیں وہ بھی آتنگوادیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ان کی مدد کرتے ہیں کیسے ڈرونز کے دوارا یا پاکٹس کے دوارا جو ہیں ویپنز کی سپلائے ہو یا ایمینیشن کی سپلائے ہو کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں لائن اپ کنٹرول پر بہت مشکل ہو گیا ہے اب گسپیٹ کرنا آرمی کی بھی چوکسی ہے بی ایس ایف کی بھی چوکسی ہے لیکن جو اپنے آتنگوادیوں کی بھی بات مجھ سے گئی تھی دو آتنگوادیوں کو پچھلے ایک ہفتے میں ہی پکڑا گیا ہے ہدایت اللہ ملک جو جیشہ محمد کا آتنگوادی ہے جس نے خود ریویل کیا ہے ملٹیپل ایجنسیز کو کی اس نے دلی کا دورہ کیا تھا دوزار انیس میں اور وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا جو آفیس ہے سردار پٹیل بوان نئی دلی اس کا بھی معاینا کر کے آیا تھا ریکی کر کے آیا تھا اور اس نے اس کا ویڈیو جو ہے اپنے ہینڈلرز کو پاکستان میں دیا تھا اس کے علاوہ ہم کو پتا چل رہا ہے کہ ابھی زہور احمد راتھر کی جو ہے انٹراغیشن چل رہی ہے اس کو جمہو سے انتناک لے جایا گیا ہے اور وہاں پر ملٹیپل ایجنسیز اس کا پروب کر رہی ہیں جو وہ کٹائیں بتائے گا آتنگوادیوں کے نام بتائے گا اس کے بیسس پر سڈن فردر اور یہ ایک بڑی چوٹ ہے بڑی چوٹ ہے ان تمام ناپاک سازش رچنے والوں پر جو ہندوستان کے خلاف اس طرح کی سازش رچتے ہیں اور آدیت یہ گراؤنڈ ریپورٹنگ کرتے ہوئے آپ کی یہ تصویریں جو نیوز ایٹین کے ذریعے درشو کو تک پہنچ رہی ہے ایکسکلیزیو تصویریں جس میں وہ دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طرح کی سرنگوں کو سہارا لے کر کے اب ان آتنگیوں کے گھس پیٹ کی کوشش کروائی جا رہی ہے لیکن ہر بار کی طرح انہیں موہ کی کھانی پڑتی ہے اور وجہ سیما پر مستعد ہمارے جانباز جوان کیونکہ سامبہ میں بھارت پاکستان کی سیما پر اسی طرح سے بی ایس ایف کے جوان لگا تار پیٹرولنگ کرتے ہیں تاکہ پاکستان کی اور سے ہو رہی کسی بھی سازش کا انہیں قرارہ جواب دیا جا سکے بارت کی سیما سرکشہ بل مستعد ہے اور پوری طریقے سے کامیابی کے روپ میں پچھلے چھ مہینے میں بہت ایسی گھٹنائیں گھٹی ہیں جمہو کشمیر میں ہم ابھی ہیں سامبہ میں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیما سرکشہ بل کے جوان مستعدی سے پاکستان کا سامنا کر رہے ہیں اور اس سیما پر انٹرنیشنل بورڈر پر پچھلے چھ مہینے میں کئی گھٹنائیں ہم نے دیکھی جہاں پر ٹنل ایکسپوز ہوئے کم سے کم چار سے پانچ اور ہم نے دیکھا کہ جو شڑی انتر پوری طریقے سے بدلہ بدلہ سا لگ رہا ہے اور یہی جوان ہیں بی ایس ایف کے جو پوری طریقے سے اپنی جان چھاور کرتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ ہم جمہو کشمیر سے دور کہیں بھی بیٹھے ہوں پر وہ مستعدی سے اپنے گھر سے اپنے پریوار سے دور بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر دن رات چوکسی بڑھتے ہوئے ہیں ان کے پاس لیٹس ٹیکنالوجی ہے اور ساتھ ہی پوری طریقے سے مستعد ہیں وہ یہاں پر جیسے کہ میں نے بتایا کہ پاکستان اپنا شڑی انتر بدل رہا ہے اور پہلے وہ فنس کاٹنے کی کوشش کرتا تھا نالے کی استعمال کرتا تھا لیکن اب انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی اور بی ایس ایف نے بھی ایسا پایا ہے کہ بہت ساری ایسی ٹنلز بن رہی ہیں جن کو پوری طریقے سے اب ایکسپوز کیا گیا ہے بی ایس ایف دوارہ آگے بھی پوری طریقے سے مستعدی ایسے ہی بڑھتی رہے گی ہم کو بتایا جا رہا ہے لیکن اب جو ہے پاکستان اور زیادہ ڈیسپریٹ ہو رہا ہے کہ آتنوادیوں کو کیسے بیچا جائے ہندوستان کے انتر یہ ہے ہندوستان کی سیما پر ہمارے جابازوں کی مستعدی جس کی وجہ سے ایک کے بعد ایک دشمنوں کی یہ ناپاک منصوبے ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن جو گراؤنڈ ریپورٹنگ کے ذریعے ایکسکلوزیو تصویریں ہم اب نیوز ایٹین انڈیا پر درشکوں کو دکھا رہے ہیں یہ اس کی بانگی ہے کہ کیسے ہمارے جاباز جوان پل پل پہنی نظر لگائے ہوئے ہیں اپنے دشمنوں کی حرکت پر اور جو سرنگیں ہمارے درشک اس وقت ٹی وی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں کیا اب یہ ایک نیا طریقہ اپنانی کی کوشش ہمارے دشمنوں کی اور سے آتنگ کی سنگٹھنوں کے ذریعے کہ اس کے ذریعے ہندوستان میں گھس پیٹ کروائی جائے بلکل صحیح پرشان جیسے کہ آپ نے کہا کہ راستہ مشکل ضرور ہے کٹھن پتھ ہے لیکن من میں ہے وشواس اور یہی ہم نے پایا جب کل پورا دن ہم سیما سرکشہ بل بی ایس ایف کے ساتھ گزارا سامبہ سیکٹر میں اور یہ سیکٹر بہت ہی مہتپورن ہے جیسے آپ نے بولا کہ شڑیانتر ہو سازش ہو پاکستان کی اس میں بدلہ آ رہا ہے تین سو ستر ہٹنے کے بعد بہت زیادہ ڈیسپیریشن ہے وہ جو ہے چاہتے تھے کشمیر گاٹی میں یا پھر جمہو کشمیر میں کسی طریقے سے ہنسہ بڑھ کے وہ نہیں ہوا ان کے جتنے بھی آتنگوادی تھے الگاوادی تھے وہ سب جیل میں پہنچ گئے اور ساتھ ہی جو خود کا ان کا بیس تھا ان کو انٹرنیشنل پریشر آتا رہا فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کا اور اب ان کی سازش میں بدلہ آو یہ ہے کہ نالے کا راستہ جو وہ چھنتے رہتے تھے ہندوستان میں گسنے کے لیے اس میں بدلہ آو یہ ہے کہ وہ اب ٹنل کا ذریعہ زیادہ اپنا رہے ہیں پچھلے چھ مہینے میں چار سے چھ ایسی ٹنلیں سامبہ اور اس کے آس پاس میں پکڑی گئی ہیں بی ایس ایف کی مستہدی کے دوارہ ڈرون کا استعمال بھی ہو رہا ہے ویپنز ڈراؤپ کرنے کے لیے لیکن جس طریقے سے آتنگوادیوں کا شردی انتر جو ہے پوری طریقے سے ایکسپوز ہو رہا ہے بانڈا فورڈ ہو رہا ہے اس کا اور ساتھ ہی جو مستہدی جین کے پولیس کی بھی ہے ان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہیں اس کے دوارہ جو ہے آتنگوادیوں گرفت میں بھی آ رہے ہیں اور ان کی جو ٹیرر کانسپیرسیز ہیں کشمیریوں کے خلاف ان کی جو ٹیرر کانسپیرسیز ہے ہندوستان کے جو باشندے ہیں جمہو کشمیر میں ان کے خلاف وہ پوری طریقے سے جو ہے میں سنابوت ہو رہی ہے اور یہ اسی لیے بھی ہو رہی ہے کیونکہ اب جتنے بھی جوان ہیں انہیں پتا ہے کہ لگاتار اپنے طریقے بدل رہا ہے ہمارا دشمن اور سرحد پر پاکستان کی ہر سازش کو ناکام کرنے کے لیے سرکشک بلکہ جوان پوری طرح سے مستعد ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کی سیما میں داخل ہونے کی آتنگ کیوں کی ہر کوشش اب ناکام بھی ہوتی جا رہی ہے ہم آ پہنچے ہیں انٹرنیشنل بورڈا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں یہاں سامبہ سیکٹر جمہو کشمیر میں جہاں پشلے چھے مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ آتنگ وردی گتویدیاں تو کم ہوئی ہیں لیکن منصوبے کم نہیں ہوئے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے گسپیٹھی کوشش کر رہے ہیں ٹنلوں کے دوارا بھارت میں گسنا اور ساتھ ہی ڈرون کے دوارا ویپنز جو ہیں آتنگ وادیوں کو اور ان کے OGWs کو پروائیڈ کرنا یہاں پر سیما سرکشہ بل Water Security Force مستعدی سے لگی ہوئی ہے اور جتنے بھی پاکستان کے منصوبے ہیں ان کا شڑی انتر ہے بھارت کے خلاف بھارت کے فوج اور بھارت کے لوگوں کے خلاف کے یہ جوان اور آج ہم دیکھ رہے ہیں دو سال ہو چکے ہیں پلواوا کی گٹنا کو جہاں چالیس بھارت کے سیار پی ایف کے جوانوں نے بلیدان دیا تھا اور یہ Border Security Force کے جوان اب یہ انشور کر رہے ہیں کہ آتنگ وادی ہو پاکستانی آتنگ وادی ہو یا کوئی بھی ہو ان کے جتنے بھی غلط منصوبے ہیں وہ کامیاب نہ ہو اور دیش کو دیش کے لوگوں کو پوری طریقے سے سرکشہ پروائیٹ کی جائے اگلے کچھ منٹ میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے مستہدی سے Border Security Force کے یہ جوان اس فنس پر ہی نہیں پر پوری سیمہ پر پوری مستہدی سے جھٹے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں اور بھارت کو پوری طریقے سے سیکیور کر رہے ہیں دراصل یہ ایک بار پھر ناپاک سازش رچنے کی کوشش اس لیے بھی ہوئی ہے کیونکہ پلواوا ما آتنگ کی حملے کے دو سال پورے ہوئے ایسے میں جبکہ وہ اس کے بعد لگاتار موں کی کھاتا رہا ہے آدیت کیا اسی کوشش میں اب وہ نئے نئی تیاریاں کرتا ہے نئے نئی سازشیں رچ رہا ہے حالانکہ ہر بار کی طرح اب اسے ناکامی ہی ہاتھ لگ رہی ہے اور کیا یہ اسی کڑی میں کہ اتنا وقت ہو چکا ہے وہ اپنی کسی بھی یوجنا کو عمل میں نہیں لاپایا جی بلکل اگست پانچ دوہزار انیس کی جو گٹنا گٹی اور انشے تیچ سو ستر کو ہٹایا گیا اس کے بعد پاکستان کو پاکستان کے حکمران کو اور خاص کر پاکستان کی جو آرمی ہے جو راولپنڈی سے آپریٹ کرتی ہے کہتے ہیں وہی اصلی سرکار ہے ان کو بہت بڑا جٹکہ لگا ہے اور یہ جٹکہ چاہے وہ فیزیکل ہو یا منٹل ہو لیکن سائیکولوجیکل جٹکہ سب سے بڑا لگا ہے اور اس کے بعد جو ہے ریسپونس نہیں دے پائی ہے ان کو لگتا تھا کہ کشمیر میں جو الگاوادی نیتہ ہیں حریت کے یا جے کے الیف کے وہ ہنسہ کریں گے سٹون پیلٹنگ کریں گے لیکن پیسے ان کو پروائیڈ نہیں کر پائے اور ان سب کو ہندوستان نے جیل میں بڑھ دیا تو آتنگوادی گٹنایں کم ہوئیں ساتھ ہی جو ہے الگاواد کی نیتی جو کشمیر میں رہی اس میں بھی بہت کمی آئی ہے تو کوشش پاکستان کی یہی ہے کہ دوزار اکیس کی سمر میں جو ہے پھر سے تناؤ کی ستی پیدا کریں انسہ پیدا کریں لیکن جو بارت کے سیکیورٹی جوان ہیں چاہے وہ جب کشمیر پولیس کے ہوں آرمی کے ہوں سی آر پی ایف بی ایس ایف کے ہوں وہ بلکل ان منصوبوں کو تمام سرکشاہ بلوں کے جوان پوری طرح سے اس بات کو بھاپ رہے ہیں آدیتی کہ کسی بھی وقت وہ ایک نئی سازش رچ تک گائے لیکن پلواما حملے کی دوسری برسی کے موقع پر نیٹوک ایٹین سامبہ سیکٹر میں انتراشتری بورڈر پر بھی پہنچا ہے ان علاقوں میں بی ایس ایف نے آتنکیوں کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے پوری تیاریاں بدلاؤ کیا ہے اور یہ لوگ اب سرنگ کا استعمال کر رہے ہیں لیکن بھارتی سرکشاہ ایجنسیاں آتنکیوں کے ہر منصوبوں کو ناکام کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے مستعد ہے خوفیہ ایجنسیوں کا ماننا ہے کہ دراصل تین سو ستر ہٹنے کی اس بوخلا ہٹ کے بعد وہ ریاکٹ کرنا چاہتا ہے جس میں وہ لگاتار ناکام ہو رہا ہے پاکستان کشمیر گھاٹی میں ہنسا بھڑکانے کی لگاتار کوشش کر رہا ہے لیکن اس کی ہر کوشش اس بار کی طرح ناکام ہوتی ہم آپ پہنچے ہیں جمہو کشمیر کے سامبہ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ایریا ہے جہاں پر سب سے لیٹسٹ ایک ٹنل بی ایس ایف نے ایکسپوز کی ہے میرے ویڈیو جنللسٹ راجیف آپ کو دیکھا رہے ہیں کیسے جو یہ ٹنل ہے بنائی گئی پاکستان دوارہ اور آتنگوادیوں کو گسپیٹ کے لیے یہ ٹنل استعمال ہوتی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں تیرہ جنوری پورے ایک مہینے پہلے یہ ٹنل ایکسپوز ہوئی یہاں پر exclusively نیوز 18 کی ٹیم یہاں پر آ پہنچی ہے یہ پلکل انڈیا پاکستان کی سیما پر ہے سامبہ سیکٹر جمہو کشمیر میں اور دیکھاتا ہے انڈگیٹ کرتا ہے کہ کیسے پاکستانی سٹیٹ ہو آرمی ہو یا رینجرز ہو وہ اپنا conspiracy اور شڑیانتر ہے وہ پوری طریقے سے اب بدل رہے ہیں جو داروں کے دوارہ ایک گسپیٹ ہوتی تھی اس میں اب بدلاو دیکھا گیا ہے اور ان ٹنلوں کا استعمال کیا جا رہا ہے پہلے انٹیلیجنس نے کئی سالوں سے انڈگیٹ کیا تھا کہ جو یہاں پر نالے ہیں انڈیا پاکستان کے چھے مہینے میں قریب چار سے پانچ ایسے ٹنل کا ایکسپوزے ہوا ہے اس ایریا میں اور انڈیکیشن یہ ہے کہ پاکستان اور بھی ایسے ٹنل پورے انٹرناشنل بورڈر پر بنا رہا ہے کیونکہ انوچھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد پاکستان میں بہت تیسپیریشن ہے کہ آتنگوادی چاہے وہ جیشے محمد کے ہوں یا لشکرے تویبہ کے ان کو جمہو کشمیر میں کیسے بیجا جائے آتنگوادی حملوں کے لیے لیکن بی ایسے ایف مستعدی سے ان شڑیوں تروں کا مقابلہ اس ایریا میں کر رہا ہے ایک بڑی خبار چین کے مسئلے پر راہل گاندھی کی بیان بازی پر رکشہ منترالے نے اب زوردار پلٹوار کیا ہے رکشہ منترالے نے چین مسئلے پر راہل گاندھی کے آروپوں کو غلط قرار دیا ہے راہل نے آروپ لگائے تھے کہ چین نے لدھاک میں بھارت کی زمین ہڑپ لی ہے جس پر رکشہ منترالے نے جواب دیتی ہوئے کہا ہے کہ لے سی پر فنگر آٹ تک ہے نہ کی فنگر چار تک بھارت کے جوان فنگر آٹ تک پٹرولنگ کرتے ہیں فنگر تین پر بھارت کی ستھائی پوسٹ ہے جبکہ فنگر آٹ کے پار چین کی ستھائی پوسٹ ہے بھارت نے اپنی زمین کا ذرا سا بھی حصہ نہیں چھوڑا ہے ادھر ویدیش منترالے نے بتایا کہ چینی سینا نے کہ اپنی جگہ پر جانے کے باد ہی دسویں دور کی باتچیت بھی ہوگی رکشہ منترالے نے جو بیان جاری کیا ہے اس کے مطابق پینگانگز تو علاقے پر غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے دونوں سیناؤں کی واپسی پر جھوٹ بولا جا رہا ہے راہل گاندھی کے اس بیان پر یہ پلٹوار ہے رکشہ منتری سنصد میں تتھیوں پر آدھارت جانکاری دے چکے ہیں فنگر فور تک بھارتی شیطر ہونے کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ بلکل غلط ہے 1962 سے 43 ہزار ور کلومیٹر علاقے پر چین نے عوید قبضہ کر رکھا بھارت کے مطابق لسی فنگر ایٹ تک ہے ناکی فنگر فور تک یہ غلط جانکاری بتائی جا رہی ہے بھارت لگاتار فنگر ایٹ تک پیٹرولنگ کی بات کر رہا ہے فنگر ایٹ تک پیٹرولنگ پر چین سے سہمتی ہے اور پینگانگز تو کے اتری کنارے کے دونوں طرف ستھائی چوکیاں بنی ہوئی ہے فنگر 3 کے قریب بھارت کی دھنسنگ تھاپا چوکی ہے فنگر ایٹ کے پور میں چین کی چوکی ہے بھارت نے کوئی شیطر چین کو نہیں سوپا ہے لیسی کا سمان برقرار رکھا گیا ہے جوانوں کی شہادت پر سندے ان کے اپمان کے برابر ہے رکشہ منتری کا رکشہ منترالے کی اور سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے دراصل تب جب راحل گاندھی نے آروپ لگایا کہ چین نے ہندوستان کی زمین ہڑپ لیے اور موڈی سرکار ریاکٹ نہیں کر رہی ہے دراصل کانگریس نیتا راحل گاندھی نے چین کے مددے پر ایک بار پھر سے کیندر سرکار پر نشانہ سانہ اور آروپ لگایا تھا کہ سرکار نے چین کے ساتھ دباؤ میں سمجھوتا کر لیا ہندوستان کی زمین کے اندر آیا ہزاروں کلومیٹر زمین چین کی سینہ نے ہندوستان سے چھین ہمارے جوانوں کو شہید کیا اور کل لوگ سوا میں راج سوا میں ڈیفنس مینسٹر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سمجھوتا ہو گیا اور سمجھوتا کس بات کا ہوا سمجھوتا یہ ہوا کہ نریندر موڈی جی کی سرکار نے ہندوستان کی پویتر زمین چائنہ کو پکڑا دی مطلب فنگر فور اور فنگر تھری کے بیٹ زمین تھی جو ہماری پویتر زمین ہے وہ نریندر موڈی جی نے چائنہ کو ہمیشہ کے لئے دے دی ہے اور راہل کرتے نا سمجھ سمجھ میں آتا نا دیش کو سمجھ میں آتا دیش کو جنت کو سمجھ میں نہیں چاہے دیش کی ایکتا اکھلٹا کا سوال ہو اس پریوار نے کہ دو دو سدس نے اپنی جان کیا ہوتی دی ہے تو در دوسری طرف کندری گری راج منتری نتیانند رائے نے آروپ لگایا کہ راحل گاندی اکثر دیش ویرودھی بیان بازی کرتے ہیں انہوں نے سب ہی کو پردھان منتری کے نیتریتو میں ایک جوٹ ہونی کی سلا بھی دی راحل گاندی جی کی سمجھداری میں کچھ باتیں ویسی آتی نہیں ہیں جو دیش کے ہتنے ہوتا ہے اور اپنے راجنیت کے سوارت میں ایسے بیان دیتے رہتے ہیں جو دیش کے ہتنے نہیں ہوتا ہے ماننیے نریندر موڈی جی بھارت کے آدھرنے پردھان منتری جی کے نیتریت میں بھارت سواب لمبی بھی بن رہا ہے سکتیسالی بھی بن رہا ہے سیما بھی سرکشت ہے اور بھارت آتنیر بھرتا کی اوڑ بھی بڑھ رہا ہے ایسے میں جبکہ اب چین کے مددے پر ستہ پاکش اور وپاکش آمنے سامنے ہیں راہل گاندھی لگ آتار سرکار پر آروپ لگا رہے ہیں کہ ہندوستان کی زمین سوب دی گئی ہے حالانکہ وہ یہ بات ضرور دور آتے ہیں کہ ہمیں سینہ پر تو بھروسہ ہے لیکن پی ام موڈی نے قمزوری رکھائی ہے اور یہ بہت اہم خبر بھی ہے ایسے میں جبکہ راہل گاندھی لگ آتار اسے مددہ بنا رہے ہیں اور چین کے مسئلے پر راہل گاندھی کی بیان بازی پر اب رکشہ منترالے نے زوردار پلٹ وار کیا ہے رکشہ منترالے نے چین مسئلے پر راہل گاندھی کے آروپوں کو غلط بتایا راہل نے آروپ لگایا تھے کہ چین نے لڈاک میں بھارت کی زمین ہڑپ لیے جس پر رکشہ منترالے نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ لیسی پر فنگر آٹھ تک ہے ناکی فنگر چار تک بھارت کے جوان فنگر آٹھ تک پر ٹرولنگ کرتے ہیں فنگر تین پر بھارت کی ستھائی پوسٹ ہے جبکہ فنگر آٹھ پر چین کے ستھائی پوسٹ ہے بھارت نے اپنی زمین کا ذرا سا بھی حصہ نہیں کھویا ہے ادھر ویدیش منترالے نے بتایا کہ چینی سینہ کے اپنی جگہ جانے کے بعد ہی دسمے دور کی باتچیت ہوگی یعنی ہندوستان بیک فوٹ پر بلکل نہیں ہے رکشہ منترالے کا یہ جواب ہے رکشہ منترالے نے بیان جاری کیا ہے جس کے مطابق پینگانگ تو علاقے پر غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے پورے دیش میں دونوں سینہوں کی واپسی پر جھوٹے بول بولے جا رہے ہیں رکشہ منتری سنصد میں تتھیوں پر آدھارت جانکاری دے چکے ہیں رکشہ منترالے نے کہا کہ فنگر چار تک بھارتی شیطر ہونے کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ بلکل غلط ہے دراصل 1962 سے 43 ہزار ور کلومیٹر علاقے پر چین نے عوید قبضہ کر رکھا ہے بی جی پی کی اور سے بھارت کے مطابق لسی فنگر آٹھ تک ہے ناکہ فنگر فور تک جس طرح کی بات راہل گاندی کی اور سے کہی جا رہی ہے اور رکشہ منترالے نے کہا ہے کہ لگاتار فنگر آٹھ تک پیٹرولنگ بھارت کی اور سے کی جا رہی ہے فنگر آٹھ تک پیٹرولنگ پر چین سے سہمتی بھی بنی ہوئی ہے پینگانگ سو کے اتری قنارے کے دونوں طرف ستھائی چوکیا بنی ہوئی ہے اور ایسے میں آروپ پرتیاروپ کی سیاست کے بیت جواب بھی اب رکشہ منترالے کی اور سے دیا گیا بچے چاہیں تو دیش بدل کر رکھ دیں بچے چاہیں تو ندی کی دھارہ کو موڑ کر رکھ دیں ایسے ہی کچھ عدبھت ینگ جینیس کے ساتھ نیٹوک ایٹین دکھا رہا ہے ایک انوکھا شو بائی جوس ینگ جینیس آج شام سات بجے نیوز ایٹین انڈیا پر دیکھئے تین جینیس ایک ساتھ تینوں آج کے آرے بھٹ کہہ جا رہے ہیں صرف گیارے سال کا جیادیتی شیٹی ممبئی میں رہتا ہے لیکن اسے جانتی پوری دنیا ہے کیونکہ اس کے نام دو ورلڈ ریکارڈ درج ہیں 2019 میں اس نے میٹس، مینٹل میٹس اور سپیڈ ریڈنگ سے جڑی سب سے پرتیشتھپ چیمپینشپ میموریارٹ ٹرکی اوپن چیمپینشپ جیت لی اس کے مقابلے میں تھے تیرے دیشوں کے ایک سو اڑسٹ چہرے جیادیت یہ خود کو ایتھلیٹ کی طرح پر میٹھلیٹ کہا کرتے ہیں صرف پندرے سال کا چراغ راتھی بھی اترپدیش کے سہارنپور کے ایک غریب پریوار کا بلکشن بچہ ہے سرکاری سکول میں پڑھنے والا چراغ نمبر کینگ ہے 20 کروڑ تک کی کوئی بھی کروڑوں کا جوڑ، گھٹنا اور ملٹیپلائے کا کام کیلکولیٹر سے بھی تیز زیادہ یہ لڑکا کرتا ہے سو کروڑ تک کے پہاڑے اس کی زبان پر ہیں اور پلک جھپکتے ہی یہ سکویر یا پھر سکویر روٹ، کیوپ اور کیوپ روٹ بتا دیتا ہے تو وہیں ممبئی کی صرف دس سال کی اوانتی کا کاملی بھی میچ چیمپئن ہے حال ہی میں دوبائی میں مینٹل میتمیٹکز اور انٹرنیشنل چیمپئنشپ میں اس نے ینگس اچیور کا وارڈ جیتا ہے اوانتی کا آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے 20 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں رو بی کیوپ کی پہلی کو سلجھا لیتی ہے مینٹل میچ کے یہ تینوں گرو ایک ساتھ ایک جگہ پر ہوں گے اور وہ منچ ہوگا بائی جوس ینگ جینیس کا تینوں میز گروہوں کا ہنر دیکھئے آج شام سات بجے نیوز ایٹین انڈیا پر اور اب بات کرونا سے جڑی جنگ کی بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا ویکسینیشن شروع ہو چکا ہے پھر بھی ہم سب کو کچھ ساوڑھانیاں اب بھی براتنی ہیں کرونا سے لگاتار جنگ جاری ہے اور اس کے لیے ماس پہننا ضروری ہے بار بار ہاتھ دھونا ضروری ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہے دو غص کی دوری کرونا سے جنگ میں یہ ساوڑھانیاں آج بھی ہے ضروری موسیقی موسیقی